پہلی دفعہ بنت فاطمہ الڈھوم کی ماں کو انوائٹ کیا گیا ہے جو کی لوکل فیملی ہے وہ الگ سے ان کو تیار کیا اور ان کو ہم لوگ نہ لے گی جا رہے ہیں مہمان بنا کے ماشاءاللہ ان لوگوں کی خدمت کرنا ان کی رکھوالی کرنا حقیقت میں اللہ رکھوالی کرنا ہے آپ کے اولاد کرے نہ کرے یہ میری اولاد مجھے کرے نہ کرے اللہ میری ذمہ داری لے رہا ہے کمہ بارک تعالی عبراہیم وعلا عالی عبراہیم اللہ مجھے دوش ملانا چھڑا میرا ہے کوئی جہاں پہ میں ابھی بکار لوں گی خوش ہے الحمدللہ اپنی عبادت کر کے سارے معاملہ سے فارغ ہو کے ابھی جو ہے بینر پہ جو ہے پہلی دفعہ بنتے پاتھ مولڈوں کی ماں کو انوائٹ کیا گیا ہے جو کی لوکل فیملی ہے اور انشاءاللہ ہم آن جائیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور فرزانہ ماں نے فوری جو ہے ان کی ریکویسٹ ایکسپٹ کی کہ جہاں ان ماں کی خوشیاں ہوں ہم ان کو وہاں بار بار لے کے جائیں گے کہ جہاں یہ ماں جا کر خوش ہوں مجھے تو ان کی خوشیاں چاہیے نا کہ کسی طرح یہ خوش ہوں یہ کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ ان کو یہ پروٹوکول مل رہا ہے اور ان کو خوشیاں مل رہے ہیں اور ما شاءاللہ مدینہ منورہ کی جو ہے مہمان نمازی کا جو ہے ان کو آج وہ شرف حاصل ہوا ہے الحمدللہ ان سے زیادہ میں خوش ہوں اور ان کو سپیشل میں نے یہ تیاری کی ایک تو مسجد پہ جانے کی ہوتی ہے ایک مہمان کی ہوتی ہے مہ شاءاللہ تو الگ سے ان کو تیار کیا اور ان کو ہم لوگ نہ لے کے جا رہے ہیں مہمان بنا کے مہ شاءاللہ سلام علیکم برکتیں بھی دے انشاءاللہ سب سے پہلی بات تو میں مبالت بار دیتا ہوں ہماری پہلی کو ہماری رہن کو جس کو اللہ رب العزت نے چنا ہے یہ آپ کو اللہ رب العزت نے چنا ہے اس کام کے لئے آپ کا کسی کوئی کمال نہیں کسی کا کمال میں لے اور اللہ رب العزت نے آپ کو ان کی خدمتوں کی چنا ہے میں ان کو ابھی میچے یہی بات بتا رہا تھا کہ آپ لوگ تو نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں اور یہ سب سے بڑا اعزاز آپ کے لئے ہے تو آپ کی ان لوگوں کی خدمت کرنا ان کی رکھوالی کرنا حقیقت میں اللہ رکھوالی کر رہا ہے آپ کے اولاد کرے نہ کرے یہ میری اولاد مجھے کرے نہ کرے اگر اللہ میری ذمہ داری لے رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرا رہا ہے اللہ نے کسی کو مسخر کیا ہے میری خدمت کے لئے اس سے بڑا اعزاز میری لئے کیا ہے میں اپنے اولاد آپ کے لئے سوچوں کہ میرے بیٹا میرا کام نہیں کرتا میری بیٹی مجھے نہیں پوچھتی کیا ضرورت ہے جب خدا پوچھ رہا ہے آپ لوگ بھی اتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس کام کے لئے چنا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی خدمت کریں اور دیکھئے اس کی قمولیت کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے اس جگہ پر کوئی نہیں آسکتا بغیر بلائیں یاد رکھیں واللہی بھائی رضا آپ کو سنایا تھا میں نے ساؤٹ افریقہ سے ایک شخص جدے آیا ہے پچیس مرتبہ اور آپ کے بارس صاحب کے گھر میں ملانا ہے اس سے پچیس مرتبہ آیا اس کو مکہ مدیرہ دیکھنا نصیب نہیں جا ہی نہیں سکا تو آپ کو اللہ نے ان کے ذریعے سے اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کی آخری تمنہ یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ تو مجھے کتنے واللہ میں آپ کو تو پتہ میں کتنے ملکوں میں گھما دعا کہتے ہیں حرم جا کے دعا کہنا ہمیں اللہ نصیب کر دے زیادہ اللہ مدینہ کی زیارت نصیب کر دے اللہ اپنے گھر دکھا دے اپنا گھر دکھا دے ہماری خالہ تھی کراچی میں بچاری ان کو دعا بس اللہ کی طرف سے نہیں تھا اتنا رہتی تھی وہ کہ یا اللہ کوئی انتظام ہو جائے مجھے مدینہ کو دکھا دے ایک دفعہ دکھا دے ایک دفعہ ہمارے ہمارے دوست ہیں نا غلام سندھی اس کی سگی بہن یہاں مدینہ میں رہتی تھی عرصے دعا سے تیس چالیس سال پہ اس کے شوہر پہ کوئی کیس ہوا یہ سننے کی بات ہے اس کے شوہر پہ کوئی کیس ہوا تو اس کا یہاں سے سفر ہو گیا نکال دیا حکومت نے تو بیوی کو بھی نکال دیا وہاں سے بیٹھ کے وہ اپنے بھائی کو مجھے مدینہ بلاو مجھے مدینہ بلاو مجھے مدینہ وہ کہتی وہ کہتا بہن تھی میں تمہیں نہیں بلا سکتا اس کی لئے ویزا چاہیے میں عمرے کے ویزا پہ آتی ہوں میں کھرتی رہی اور بیمار ہو گئی بہت زیادہ سانس کی تکلیف ہاں سانس کی تکلیف تھی ہمارا اس کا قصہ تو اس دنوں میں ان دنوں میں یہ پی آئیے کی فلائٹ آتی تھی کراچی سے مدینہ ڈائریکٹ آتی تھی تو وہ گئے اپنی بہن کو لینے کیلئے کہ چلو بہن انتظام کر دیا ٹکٹ وکٹ کر کہ وہ آئی گی سارے پسنجر نکل رہے ہیں وہ اس کی بہن نہیں نکل کے دی سارے نکل کے چلے گئے ٹھیک بھی نہیں پھر اس نے پوچھا وہاں والوں سے انہوں نے کہا جی آپ اس میں لسٹ میں دیکھو نام ہے کہیں لسٹ میں دیکھا نام موجود ہے یہ کدھر گئی میری بہن غائب ہو گئی تو انہوں نے کہا جب وہ پولیس والوں سے پوچھو وہاں گیا انہوں نے کہا جی وہ ایک عورت اتری ہے وہ کیا ہوا اس کے ساتھ جہاد سے اتری زبین پر بیٹھی مدینہ کی بھائیں مر گئے واللہ یہ ہمارا وہ دو جس کے ہم زبین پر بیٹھ کے دم توڑ گیا مدینہ اس کو مل گیا مدینہ کی مٹی اس کو مل گیا تو یہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو پر کرم کیا ہے میں سمجھتا ہوں اور اس کی آپ لوگوں کوئی قدر کرنی چاہیے بجائے میرا دل میری اولاد یا انسانوں پر لگا رہے نئے خدا تو نے بھلایا ہے تو نے یہ کرم کیا ہمارے ساتھ اور ایک بات یاد رکھے ہمارے بھی عمر زیادہ ہے الحمدللہ اس عمروں میں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں ذہنی تو قفت ہوتی ہے اور جسمانی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کو کوئی تکلیف ہو وسب ونسب یعنی چاہے تھکنے کی وجہ سے اب اس عمر میں تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے کبھی یہاں درد ہے وہاں درد ہے کبھی جسمانی درد اولاد نے نہیں پوچھا تو یہ تکلیف بہت بڑی ہے تو یہ ہر تکلیف پہ اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن بندہ کہے گا یا اللہ میری ساری زندگی کیوں نہیں ایسی گزری ایسی وہ آخری عمر میں مجھے تکلیف ہونی تھی تھوڑے اور ہی گزر جاتی تو الحمدللہ اللہ رب العزت جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ ہے اور ایک یعنی جانور کے ساتھ بھی اچھا کرنا جو ہے وہ اس میں بہت بڑی عبادت ہے اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے ان کے اولاد کو جزائے خیر دے اور جو اس معاملے میں آپ کے ساتھ تعاون کریں اللہ اس کو بہت جزائے خیر دے اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے یاد رکھیں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے میرے نیچے ابھی ان کو سنایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے ایک یہودی دیکھا یہودی کتنے دشمن ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بھی نہ گھوم رہا تو بچارہ بھیگ مانگ رہا انہوں نے کہا ہم نے تو اس پر ظلم کیا ہے پورے اپنے خلافت میں اوڈر دیا انہوں نے کہ کوئی بھی ہودی ہو مسلمان ہو جو بڑا ہے یا ہے اس کی پوری خدمت رہے بہت المال پر پرد ہے بیرات اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں قبول فرمایا اور ان کو جزا خیر دیا ان کو جزا خیر دیا ان کو اللہ نے توفیق دی اور آپ لوگوں کو اللہ مزید حمت عطا فرمائے آپ لوگوں کو حمت عطا فرمائے اور بس ہر وقت زبان سے دو چیزیں پڑا کریں استغفراللہ اللہم اغفر لی یا اللہ تیرا شکر دو چیزیں زبان سے نہ ہٹائیں کیونکہ استغفار سے اللہ کی ساری رحمتیں آتی ہیں اور دروش شریف اور تین چیزوں آپ لوگ احتمام کریں باقی جتنے عبادت ہو سکتی ہے الحمدللہ مگلی زبان تو چندیل رہتی ہے آخر وقت تا اللہ آخر میں ہمیں کلما نصیب کردے تو اس سے بلکا بات اللہ تعالی آپ کو بہت جزا خیر دے بہت جزا خیر دے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی یا حیو یا قیوم برحمتك نستغیل یا حیو یا قیوم برحمتك نستغیل اصلح لنا شأننا کلا ولا تکلنا یا حیو یا حیو یا حیو یعرفها یائی منہم والاموات انکا سمیعا قریب مجیب الدعوات اللہم اینا نسلوکا من خیر ما سعالکا منہ نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر مستعادکا منہ نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتا المستعان وعليکا البلاغ ولا حول ولا قوة اللہ بک یا اکرم الاکرمین جسدونے ان پر یکرم کیا کہ اس کو اپنے نبی کے شہر میں بلایا ان سب پر رحم کا معاملہ فرمائے اکرم کا معاملہ فرمائے اور ان کی ضعیفی کی برکتوں سے ہمارے پر بھی ہم کا معاملہ فرمائے اکرم کا معاملہ فرمائے یا اللہ تو ان کے ہم قسم کی معاملت فرمائے اور یا اللہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دعا کر رہے ہیں کہ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ تو اس کی دنیا بھی سعادت دائے آخرت میں بھی اس کو سعادت عطا فرمائے آخرت میں بھی سعادت عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس جنت میں اطاف کرنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرت حسنہ وقینا عذاب اللہ ربنا تقبل منلہ انکا انتا السمع والعظیم وطبع علیہ انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہم وسلم على نبینا محمد وعلا آلہی وصحبی المعین برحمتی کا یاد حمد رحیم جزاک اللہ خیر آپ لوگ ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ یہ یاد کرنے یہ ہمارے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سمع میں بہتر ہوئے جس کی عمر بڑی ہو لمبی عمر ہو اور کام اچھے کرے یہ یاد رکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ شکریہ فرمائے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں ماشاءاللہ اس گھر میں انہوں نے ہم کو جواب کیا آپ لوگوں کے ساتھ اللہ اس گھر کو ہشی خوشی شعادت مان کو عزت دینے کا بہت بہت شکریہ میں نے پہلے ہی کہا کہ لوگ تو امیروں کے ساتھ رکھتے ہیں لین دن لیکن کو عزت دی انہیں گھر بھلا کے بہترین قسم کا کھانا کھلایا اور اللہ کو یہ گھر ایسے عباد رکھے یہاں ایسے جو روزہ رسول پہ آئے ورید مسکین وہ اس کھر سے ہو پہ آئے شکریہ میں نے دعاوں کی درخواست ہے ضرور سمیر شکریہ کیا پہ آئے 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 نہ خیال تو رسینہ میری آکرزو محمد میری جوز تو جو مدینہ میری ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کمی رہی تھی کہا مدد محمد کہا مدد محمد تو بھر گیا سفینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال تو رسینہ مجھے دوش ملا لچھے میڈو نہیں دور ہے مدینہ 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 مدینہ